بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دی اے بھئی دوستو یہ ڈی سی بارہ وولٹ کا سرکٹ ہے ہمارے پاس جو سیلنگ فین کے ساتھ لگا وہ ہوتا ہے ڈی سی بارہ وولٹ والا اور اس میں ایسی والا سسٹم بھی ہوتا ہے اور ڈی سی والا بھی تو یہ اس کی ڈی سی والی سیڈ ہے اور دوسری یہ والی جو سیڈ ہے یہ ایسی دوستو بیس وولٹ والی تو ایک سیڈ ہے اس کی ڈی سی ہوتی ہے دوسری ایسی ہوتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو دونوں کرنٹ بایاک وقت دے دیے جائیں یعنی کہ ڈی سی بارہ وولٹ اور دوستو بیس وولٹ تو کارڈ خراب ہو جاتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں چیک کریں گے کیا واقعی اگر اس کو دونوں کرنٹ دے دیے جائیں بایاک وقت تو یہ خراب ہوتا ہے یا کارڈ خراب نہیں ہوتا یہ سارا کچھ آپ اگر ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ایسی والی سیڈ ہے ایک اور یہ دوسری سیڈ جو لال اور کالی تار ہے یہ ڈی سی والی سیڈ ہے یہ خود بخود آٹومیٹک ہوتا ہے جیسے ہی لائٹ چلی جاتی ہے تو خود بخود اگر آپ دونوں کرنٹ آن رکھیں گے تو جیسے ہی لائٹ چلی جائے گی تو خود بخود یہ ڈی سی پہ کنوالٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ ایک ڈی سی بارہ وولٹ کا بلب ہے یہ بارہ وولٹ والی تار ہے تو اس کو ہم جو لال اور کالی ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ سرکٹ جو ہے اس کو اگر ڈی سی کرنٹ آپ جمع اور نفی جو ہے پازیٹیف اور نیگٹیف اگر آپ الٹا لگائیں گے تو یہ کارڈ خراب نہیں ہوتا تو اگر آپ سیدھی تار لگائیں گے پازیٹیف اور نیگٹیف کو صحیح طریقے سے اگر لگائیں گے لال اور کالی جیسے اس کی نشانی ہے تو یہ سرکٹ سے آواز آتی ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بزر لگی ہوتی ہے تو یہاں سے آواز آتا ہے یہ والی سیڈ جو ہے یہ دو سو بیس وولٹ والی ہے بجلی والی سیڈ ہے تو اس سیڈ پہ ہم بجلی کی تار کو لگا دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کارڈ جو ہے یہ خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکٹ کے ساتھ ہم نے بجلی کی تار لگا دی ہے اور بجلی کا بٹن بھی آن کر دیا ہے تو دونوں کارڈ اس وقت سرکٹ کے اندر مجود ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ سرکٹ سے کسی قسم کا نہ تو کوئی دھوان نکلا ہے اور نہ ہی کوئی سپارکنگ ہوئی ہے یعنی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ سرکٹ خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو بجلی کا کاریشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آن ہے اور دوسری سیٹ کے جو بارہ وولٹ والی سیٹ ہے اس کو چیک کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی بارہ وولٹ والا بھی کرنٹ اس میں جا رہا ہے اور بجلی کا والا کرنٹ بھی اس میں جا رہا ہے دونوں کرنٹ اس میں جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا سرکٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں آیا تو اس کے بعد ہم ہمارے پاس جو پنکھا ہے تو پنکھے کے اندر ہم کارڈ لگا کے دوبارہ ہم اس کو چیک کریں گے دونوں کرنٹ اس میں بایق وقت دے کے تو بجلی کا کرنٹ آف کر کے چیک کریں گے کہ ہمارا پنکھا ڈائریکٹ خود بخود بیٹری کے جو بارہ وولٹ کی تار ہے اس کے اوپر چلتا رہتا ہے یا نہیں چلتا تو بیٹری کی تار کو بھی ہم ختم کر کے دیکھیں گے کہ بجلی کے اوپر جو ہے پنکھا ہمارا چلتا رہتا ہے یہ آٹومیٹر خود بخود یا نہیں چلتا یہ سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ پنکھے کے اندر سے جو تین لیڈے نکل کے آ رہی ہیں تو ان کے اوپر سلیپ کے ٹکڑے ہم لگائیں گے کیونکہ جب ہم اس کو چیک کریں گے آرزی طور پر تو کسی قسم کے جو آپس میں یہ تین جوڑ ہوتے ہیں تو آپس میں کوئی تار ٹیچ نہ ہو جائے اور خاص طور پر پنکھے کے اندر سے جو تین لیڈے نکل کے آ رہی ہیں اور یہاں سے پھر ایک تین لیڈے اور جوڑ کے سرکٹ کے اندر ایک گرپ لگتی ہے تو یہ جوڑ جب آپ لگائیں تو اچھے طریقے سے ان کو ٹائٹ کر کے اس کو اوپر سلیپ کو چڑھانا چاہیے کیونکہ اگر یہ جوڑ ڈھیلا ہوگا تو اس کی جو تین تاریں پنکھے سے نکل رہی ہیں وہ کافی حد تک ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں تاریں جل جاتی ہیں جوڑ کو اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے پہلی مرتبہ جوڑ لگانے سے لگا کے آپ نے ڈھیلا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد پنکھے کو چیک کریں گے اگر آپ کا پنکھا سیدھا چل رہا ہے تو آپ جوڑ اچھے طریقے سے پھر ٹائٹ کر دیں گے اگر الٹا چل رہا ہے تو مزید آپ کو تیر آپ کو جو ہے اگر پنکھا الٹا چلے گا تو ایک تار آپ کو چینج کرنی پڑے گی یہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے اور اس کی گریپ جو ہے وہ سرکٹ کے اوپر ہم نے لگا دی ہے سب سے پہلے ہم اس سرکٹ کو بجلی کی تار لگائیں گے آپ ڈی سی بارہ وولڈ کی بھی لگا سکتے ہیں اور بجلی والی تار بھی لگا سکتے ہیں سلوشن ٹیپ ہم بجلی والی سیٹ پہ لگا دیں گے تاکہ آپس میں تاریں جوڑ نہ جائیں اور ڈی سی بارہ وولڈ کی تار بھی ہم نے لگا دی ہے تو اس وقت ہم نے فین کو ریموٹ کے ذریعے سے اس کو آف کیا ہوا ہے ریموٹ کے ذریعے سے ہم نے اس کو آف کیا ہوا ہے تو فیل حال ہم نے اس کو ڈی سی بارہ وولڈ کی اوپر اس کو چلائیں گے بجلی کی تار بھی ہم نے لگا دی ہے اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا جو کنیشن ہے وہ لیڈ کے اندر جو اس کا شو لگا ہوا ہے اور ڈی سی بارہ وولڈ کی تار بھی آن ہے اور بجلی کا کنیشن جو ہے وہ بھی آن ہے تو اب ہم اس کو ریموٹ سے آن کریں گے اور اس وقت ہم اس کو چیک کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو پنکھا ہے یہ الٹا چل رہا ہے اور بعد میں ہم اس کے کنیشن سیدھے بھی کریں گے لیکن فیل حال ہم آپ کو چیک کروا دیں اب ہم اس کا جو بجلی والا کنیشن ہے اس کو ختم کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈ سے اسٹینشن لیڈ سے اس کا کنیشن ہم نے ختم کر دیا ہے تو پنکھا ہمارا تھوڑا سا رکے گا اور اس کے بعد خود بخود سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ جب آپ جب لائٹ چلی جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پنکھا اگر آپ لگائیں گے یا لگا ہوا ہو دونوں کنیشن جب آن ہوتے ہیں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بارہ وولڈ کے اوپر تھوڑا سا ایک مرتبہ تھوڑا سے ٹائم کے لئے پنکھا رکتا ہے اس کے بعد خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اب ڈی سی بارہ وولڈ کے اوپر پنکھا چل رہا ہے تو اس کے بعد آپ بجلی کا اگر کنیشن اس کا بحال کر دیں گے تاب بھی آپ کا پنکھا چلتا رہے گا اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو تھوڑا سا وقفہ آتا ہے پنکھے میں چلنے کے لئے کیونکہ یہ سرکٹ کے اندر یہ سارا سسٹم ہے اب ہم ڈی سی بارہ وولڈ کی جو تار ہے اس کو علیدہ کریں گے پنکھے سے تو جیسے ہی ہم نے ڈی سی بارہ وولڈ کی تار کو پنکھے سے علیدہ کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارا پنکھا جو ہے چل رہا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ اگر دونوں کرنٹ اس کے اندر موجود ہم سرکٹ میں دیتے ہیں بھیجلی کا کنیشن بھی دیتے ہیں جیسی بارہ وولڈ کا بھی دیتے ہیں تو ہمارے جو اس کا کارڈ لگا ہوا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور نقصان نہیں ہے لیکن کسی اور وجہ سے کارڈ جو ہمارا خرابی ہو سکتا ہے تو دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھیجلی کا کنیشن ہم نے ختم کیا ہے تو پنکھا چاند سیکنڈ کے لیے رکنے کے بعد خود بخود سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ دونوں کنیشن آن رکھتے ہیں جیسے کہ بھیجلی کا اور ڈی سی بارہ وولڈ کا تو آپ کا پنکھا بھیجلی کے اوپر چلتا رہے گا جیسی لائٹ چلی جائے گی تو خود بخود اس کے بعد بارہ وولڈ کے اوپر آئے گا بارہ وولڈ کے اوپر چل رہا تھا پنکھا تو دوبارہ ہم نے بھیجلی کا کنیشن اس میں لگایا ہے تو پنکھا ویسے کا ویسے چل رہا ہے اور اس کی جو کنیشن ہے یہ پنکھا ہمارا الٹا چل رہا تھا تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کی جو تین لیڈیں پنکھے کے اندر سے آ رہی ہیں اور اس کے ہم نے جوڑ لگایا تھے تو کسی بھی آپ جو ہے جو دو تارے ہیں ان کو تبدیل کریں گے تین تارے سے نکل کے آ رہی ہیں فین سے تو آپ اس کے جو دو جو لیڈیں ہیں ان کے جوڑ کھول کے ان کو چینج کریں گے تو آپ کے پنکھے کے جو چکر ہیں آر پی ام ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے ابھی بھی ہم تار کا جو جو جوڑ ہے اس کو تھوڑا سا آرزی طور پر لگا کہ ہم پہلے چیک کر لیں گے کیا ہمارا پنکھا جو ہے وہ بالکل جیسے چلنا ہے سیدھا چل رہا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو جوڑ اچھے طریقے سے ٹائڈ کر کے مکمل کریں گے تو تار کا جوڑ ہم نے تبدیل کیا ہے اس کا دو تاریں جو ہیں چینج کی ہے جوڑ ان کے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پنکھا جو ہے جس طرف چلنا ہے سیدھا چلنا ہے اسی طرف چل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بڑھنے کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ